بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے گھر سے تقریباً دس منٹ سائیکل سفر فاصلے پر چار طالب بھاکے ہیں جو کہ نہ تو مکمل طور پر قدرتی ہیں اور نہ ہی پورے طور پر مسنوی یعنی کہ قدرت اور انسان نے مل کر یہ طالب بنائے یعنی جہاں قدرتی طور پر پانی آ کر جمع ہوتا تھا وہاں انسان نے خدائی کر کے گہرے طالب بنائے یہ درختوں کے پیچھے خمبے کے حکم ہیں یہ پہلا طالب میں اور مدیحہ پہنچے ہیں یہاں یہ سڑک ہے ایک طرف اس کے طالب بنے ہیں اور دوسری طرف یہ درخت اور جنگلات اور آج کل جو کہ گرمیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے ماشاءاللہ اردو کا محاورہ ہے کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہی ہرا نظر آتا ہے اور یہاں آ کر تو یہ محاورہ ہر ایک پر فٹ آتا ہے کیونکہ ہر طرف ہی ہرا ہی ہرا ہے اور بلکہ ہرا اور بھرا یہ درخت اور یہ جنگلات انشاءاللہ کبھی ان پر بھی ویڈیو بنائیں گے اور تفصیل مفتگ ہوگی یہاں پس یہ دکھانا مقصود ہے کہ سڑک کے ایک کنارے جید رکھتے ہیں اور دوسرے کنارے طلاب یہ طلاب کا ابتدائی حصہ اور اس کے گردہ گرد یہ تار لگی ہوئی ہے یہ ٹیلی کمیونکیشن والوں کا خمبہ اسی کے ذریعے انشاءاللہ یہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی کافی لمبا ہے آخر کھمبا جو ہوا اور یہ طلاب کا پانے ابھی ہم کچھ فاسلے پر کھڑے ہیں ٹھیک سے دکھائی نہیں دے رہا یہ جہاں بورڈ لگا ہے بارڈن انڈ بورڈ فاغین فیابورڈن اس کا مطلب ہے کہ جہاں نہانا اور بورڈ چلانا منہ ہے یہ دوچ میں وی کو فاؤ کی آواز فاؤ کہتے ہیں اور ایف کی آواز سے پڑھتے ہیں یہ دوچ کا کالون ہے بہرحال ہم لوگ دوچ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم اپنی سیر کرنے آئے ہیں کبھی کفار جہاں مچھلیاں پکڑھتے لوگ دکھائی دیتے ہیں لیکن زیادہ رشنی ہوتا آج تو کوئی بھی نہیں ہے یہ دور تک پانی میں ایک سیڑھی سی لگی ہے کہ لوگ پانی میں آ سکتے ہیں لیکن دوسری طرف سے ہم اس طرف سے گئے کہ ہم بھی جائیں جہاں لیکن راستہ بند تھا آگے جانے کے لئے ہم نہیں جا سکتے جہاں تک خواہش تھی کہ ہم بھی جہاں پہنچیں یہ جو سیڑھی سی لگی ہے اس تک پہنچیں لیکن راستہ بند تھا آگے سے ہم نہیں جا سکے یہ ہم دوسرے طلاب کی طرف آئے جہاں سے جہاں عجیب ہی ایک درخت تھا جس کے بہت زیادہ رشہ دوانیوں سے زمین سفید ہو رہی تھی اور فضاء میں بھی کافی رشے بکھرے ہوئے تھے جو سانس لیتے تھے سانس میں آتے اور آنکھوں میں پڑتے اور آگے طلاب میں بھی اس کا کافی اثر تھا جیسے روئی سی اڑتی ہے ایسا روان تھا اس کا ہوا میں دور تک اور زمین پر اور آگے پانی میں یہ دوسرا طلاب ہے اس طرف سے جہاں بار نہیں لگی تھی ہم یہاں پانی کے قریب تک بھی آ سکتے ہیں اور پانی ہاتھ میں لے سکتے ہیں جہاں بیٹھنے کے لئے جگہیں بھی بنی ہیں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پر سفید کا ہی جمع ہے اور یہ سب اسی درخت کا کام ہے یہ بنچ ہے لوگ آئیں بیٹھیں ماحول سے لطف اندوز ہوں گپ لگائیں سیلفیاں بنائیں مچھر اور مچھلیاں تو ہوتی ہیں لیکن جہاں کچھ اور چیزیں بھی ہمیں نظر آئیں یہ دیکھیں بتخوں کا ایک خاندان بیچ میں چار چوزیں اور آگے اور پیچھے دو بڑی بتخیں مجھے افسوس ہے کہ ویڈیو زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن بہت مزے سے اور خوشی سے یہ خاندان گھوم رہا ہے ہاں بھئی ان کا آبائی بطن ہے بلکہ دوہری نیشنلٹی ہے چاہیں تو بر میں جائیں چاہیں تو بہر میں جائیں یہ طالب سارے سال پانی سے بھرے رہتے ہیں ان کے پانیوں کا مسارف اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ جہاں کی زمین کو ٹھنڈا رکھیں جنگلات کو قدرتی طریقے سے سراب رکھیں اور زیر زمین میتھے پانی کے لیول کو برقرار رکھیں یہ بادلوں کا آکس پانی میں بہت پیارا ماشاءاللہ بن رہا ہے سارا آدم آئینہ آپسار کا ایک آئینہ پانی میں یہ تیسرا طلاب ہے لگتا ہے جہاں کہ درخت پڑے لکھے اور محضب ہیں خاص ساب اور پانی بین کا بہت ستھرا اور نکھرا سا ہے یہ نسبتاً ان گزاشتہ دو طلابوں سے کچھ لمبا ہے اور چڑائی میں بھی زیادہ ہے اور لمبا بھی ہے کوئی بھی نہیں یہاں میرے اور مدیہہ کے علاوہ وہ کونہ ہے جہاں کہتے ہیں نا جتے بندہ نہ بندے تھی ذات ہو گئے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پانی ہماری ملکیت ہے یہ سڑک ہے ایک طرف یہ طلاب ہے اور دوسری طرف وہ پتخوں والا طلاب یہ دیکھیں شہد میں دکھا پاؤں ان جھاڑیوں کے پیچھے سے جھانکتا ہو پانی درمیان میں پکت ایک سڑک ہے اور یہ سڑکوں کی ترتی بھی بتاتی ہے کہ یہ قدرت ہاتھ قدرت ہاتھ کے علاوہ جہاں انسانی ہاتھ ہاتھوں نے بھی کام کیا ہے یہ سڑک کی دوسری طرف کا گویا آئینہ سا ہو اوپر نیچے ایک ہی تصویر ہے میں جانتی ہوں کہ ویڈیو کی قولٹی اچھی نہیں لیکن پھر بھی آپ سے درخواست ہے کہ اپنی رائی کا اظہار کیجئے اور چینل سبسکرائب کیجئے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ یڈیو دیکھنے کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ